بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین مطرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا فرمایا شعبان و شہری شعبان میرا مہینہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام حضرت آنس فرماتے ہیں کہ آپ کسرت کے ساتھ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یا اللہ ہمارے لئے بارک کے روزوں کے ساتھ ملایا کرتے تھے اور سرکار علیہ السلام نے اس ماہ مقدس کے بارے میں فرمایا کہ یہ مہینہ شعبان المعظم جس سے لوگ غافل ہیں رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور اس مہینے میں بارگاہ خداوندی میں لوگوں کے عامال پیش کیے جاتے ہیں میری تمنا ہے کہ جب میرے عامال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں برادران اسلام اس ماہ مقدس میں کسرت کے ساتھ جو ہمارے بھائی بین استطاعت رکھتے ہیں روزوں کا احتمام کریں اور اللہ کے دربار میں کسرت کے ساتھ معافی اور استغفار مغفرت طلب کریں جیسے اس سے پہلے کلپس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اعل و ایال کے ساتھ مل کر گروں میں عبادت کا احتمام ذکر خدا کی معافل توبہ و استغفار کا احتمام کیونکہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کریم اس کے لئے کشادگی پیدا فرما دیتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کریم اس کے لئے کشادگی پیدا فرما دیتا ہے اور آج آپ جیسے ہم سب لوگ اس آزمائش سے گزر رہے ہیں اس کرونا وائرس جیسی آزمائش اور تکلیف سے تمام انسانیت پریشان اور ازدراب کا شکار ہے اس تناظر میں اس آیت پاک پر غور فرمائیے جو اللہ سے ڈرتا ہے سچے دل سے اللہ کریم اس کے لئے ہر قسم کی تنگی سے نکلنے کا کوئی سبب بنا دیتا ہے اور ہر قسم کے فکر کو دور کر دیتا ہے جناب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نو کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور عرض کی میں تنگ دست ہوں مجھے کچھ وظیفہ بتائیے تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو دوسرا آیا اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے اسے بھی استغفار پڑھنے کا حکم دیا تیسرا آیا اس نے کہا حضور قہد سالی ہے کوئی فصلے نہیں اگرہی غلہ ختم ہو گیا تو آپ نے بھی اسے استغفار پڑھنے کا حکم دیا آپ کا جو ہم نشید تھا اس نے پوچھا آپ کی محفل میں بیٹھنے والے جو ایک آپ کے عقیدت مند تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور تین مختلف آدمی آئے تینوں کی مشکلات الگ الگ تھی آپ نے ان سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا اس کی وجہ کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے انہیں وہی کچھ بتایا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا کہ میں نے کہا تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو کیونکہ وہ بہت ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے اور تمہارے اوپر موسلادار بارش برسائے گا اس آیتِ پاک کے تناظر میں ہمیں صدقِ دل سے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَئِهِ قصرت کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق اور احتمام نصیب فرمائے اور اس شابان المعظم کے مہینے میں قصرت کے ساتھ روزے رکھنے اپنے گناہوں کی سچے دل سے اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہِ مقدس میں قصرت کے ساتھ صدقہ و خیرات اور اپنے اپنے مالوں کی زکاة دنیا میں جہاں بھی غریب لوگ ہیں جہاں جہاں آپ مناسب سمجھیں پاکستان کے اندر دیکھ لیں اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھ لیں جہاں جہاں سے آپ بیلانگ کرتے ہیں جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے ان لوگوں تک اپنے مالوں کی زکاة صدقہ و خیرات پہنچائیں کیونکہ عدیث پاک کا مفہوم فرمایا صدقہ ستر بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اللہ کریم ہمیں کسرت کے ساتھ اس مہینے میں صدقہ